اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو ویورز آج جو موسم ہے وہ کافی تھنڈا ہوا ہے بادل بھی آئے میں تو آج ویورز میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی تھی ایک منہ اپنا کیمرہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کالوں تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شلجم میں نے لگایا تھا آج سے تقریباً دھائی مہینے پہلے اور میں نے ٹیسٹنگ کے لئے لگایا تھا یہ شلجم تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی کیوٹ سا بڑا ہی پیارا سا جو ہے نا یہ ہو گئے اور اس کے پتے آپ دیکھ لیں کافی گرین گرین سے پتے ہیں اس کے تو یہ ہے میں نے ابھی نکالا ہے ویورز یہاں پہ یہ لگاوا تھا اس جگہ یہ مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اکھڑی ہوئی ہے تو شلجم جو ہے نا ویورز یہ اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے کب لگائے تھے اور اگزیکلی کتنے ڈیز لگی ہیں اس کو تیار ہونے میں تو ویورز یہ شلجم جو ہے اس کو میں نے لگایا تھا بیس نومبر کے بعد یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو سیونٹی ڈیز سے زائد جو ہے نا اور آج تین فروری دوہزار چوبیس ہے تو یہ اس کا سائز جو ہے نا ویورز نکلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ موجود ہے تو ویورز اورگینک شلجم جو ہوتا ہے نا اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں نا مولی ہو گئی گاجر ہو گئی اس کا سائز چھوٹا تو ہوگا لیکن ویورز وہ میٹھا بہت ہوگا تو اس شلجم کے ویورز ٹیسٹ میں اور اس کے ذائقے میں جو ہے نا اور جو بزار سے شلجم ملتا ہے زمین اسمان کا فرق ہوگا ویورز تو ویورز کوئی بڑی سائنس نہیں ہے اس کو لگانے کی آپ بس مٹی میں اس کو لگائیں اگر نومبر کے شروع میں آپ شلجم لگا لیں تو میں کہتا ہوں زیادہ بہترین ہے زیادہ اچھا ٹائم مل جائے گا اس کو لیکن اس کا جو فل سائز ہے نا ویورز اورگینک طریقے سے وہ اتنا نکلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں تو چونکہ ویورز گملوں میں لگاتا ہوں اور گرو بیگز میں لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ مولیاں لگینی ہیں تو یہ بھی ابھی دو افتے بعد میں ان کو ہارویسٹ کروں گا اور گاجریں بھی لگینی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویورز گھروں میں لگائیں گھروں میں آپ شلجم لگائیں اورگینک ایک تو آپ کو ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایک الگ قسم کا ہوگا میں نے بس مٹی میں لگایا ویورز اس کو اور مٹی میں میں نے کوئی خاد نہیں ڈالی کوئی کیمیکل نہیں ڈالا بس میں نے جو کمپوز ہوتی ہے نا اورگینک کمپوز جو جس میں سوکھے پتوں سے تیار ہوئی بھی ہوتی ہے وہ آپ کو بزار سے مل جائے گی تو میں نے گوبر کا استعمال بھی نہیں کیا جو زیادہ تر لوگ سوکھے گوبر کا استعمال کرتے ہیں تو میں نے اس کا بھی استعمال نہیں کیا تو یہ ویورز آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اور گھر میں کس طرح سے تیار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بڑا گروہ بیگ ہے یا کوئی بڑا پوٹ ہے تو اس میں آپ درجنوں کے حساب سے جو ہے نا یہ پیارے سے خوبصورت سے کیور سے جو ہے نا شلجم لگا سکتے ہیں تو امید ہے ویورز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ ہی ملتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ